بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سہرش قوزین آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست کرسپی اور یمی سے چکن سپرنگ رول جس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں ورن میڈیم ہم اتنے شنرمیٹس لے رہے ہیں اور اس کو کٹنگ کا ٹھیکار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ٹھیکے سے آپ اس کا اپر بارٹم پارٹ الگ کر لیں اور اس کو میٹ سے کٹنگ کریں لے تو آپ جس ٹھیکے سے بھی یہ ٹھیکٹ کرنا چاہیں تو ازی لی آپ کے پاس یہ سیسے آبیلیبل ہوگی تو اس ٹھیکے سے آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اپر پوبلم نہیں ہوگی کٹنگ کر لے کے ہیے ٹھیک ہے ہم اس کو پہلے 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 کر لیں گے اور پھر اس سے ہم کٹنگ کر لیں گے تو آپ کو جو کٹنگ کر لیں گے آپ اس کو کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے ہمیں بند گو بھی چاہی ہے یہ بھی ہم نے فائنیلی چاپ چاہی ہے اور اس کو آپ چھوڑی سے اس طریقے سے باری کٹنگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو پکڑیں اور اچھل ہلکا ہلکا سائٹ سے آپ اس کو پکڑ کرتے ہیں اور آپ سپس ایلٹ سے بھی پکڑ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کی باری کٹنگ ہو چاہیے اور ایٹو میڈیم ہمیں اسکراج میں چاہیے اس کو آپ گریٹر سے گریٹ کرنے اور اگر آپ کی باری کٹنگ نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑی کی مطلب سے بھی پچھتے ہیں اور ہاف کپ ہمیں انین کا وائٹ پارٹ اور ہاف کپ ہمیں گریٹ پارٹ چاہیے تو اس کے لئے پہلے آپ انین کا وائٹ پارٹ الگ کر لیجئے اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایزلی کٹنگ میں آسانی ہوتی ہے اور کریٹ پارٹ آپ الگ کر لیجئے اس کو پہ آپ کٹیں گے تو آپ ایزلی دونوں پارٹ کٹنگ ہو جائیں گے تو آپ ٹھیک کٹنگ کر لیجئے اور پھر آپ اس کو چاپ کر رہے ہیں ون کب ہمیں چکن چاہیے ہیں وائل اور شردڈ اس کو ہمیں نمک اور کالیویج کے ساب وائل کیا ہے ٹو ٹیسپون سویہ ساس چاہیے ہوگا اور ٹیسپون سالٹ اور ٹیسپون سالٹ بہت کم مسالوں کو ساتھ دنے سے انشاءاللہ بہت اچھے ٹیسٹ آئے گا ٹیسپون ہم نے آئل پین میں گرم کر لیا ہے اسی وجہ ہم نے چکن ایک پر کیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنی گاجر جو ہمیں وائٹ کر دیں گے اور برد کو دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں چلنا مچ بھی اٹ کر دیں گے اور پہلے ہم ان کو تھوڑا سا پھائے کر لیتیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں سپرنگ انہیں اٹ کریں اس کو گلے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا ون منٹ کے لیے ہم اس لکے سے ہرکا ہرکا سا پھائے کر لیں گے اب یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اچھے ذریقے سے ہری پیاز اٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو دیں گے اچھے ذریقے سے مکس کر لیں گے اس کو دیں گے اچھے ذریقے سے دیں گے اب اس میں سویا فاس آٹ کریں گے ناماک اور کالی میرے شیائد کریں گے اس کو اچھے دیکھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ نے ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی مسالے اور سارا سوس پہلے ایڈ نہیں کرنا لیکن کہ بہت سے لوگوں کے ذاتے ہوتا ہے کہ وہ ان کی سبزی پانی چھوڑ گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی سبزی ملک اچھی ہوتا ہے آپ اسے میں مسالے ڈالتے ہیں اور اس کو اور کوپ کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ سبزی پانی چھوڑ گئی ہے اور اپنی شیف روشتے ہیں اب اس کو ہی کھنڈا کر لیتے ہیں یہ دن ہو گیا ہے جب ٹھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اپنی سپریم رول ریڈی کرتے ہیں تو دو چھمچ ہم نے میادہ میں پانی مکس کر کے رکھ جائے اس کی بائنڈنگ کے لیے بلکل پتلا سپریسٹ پنا لیا ہے اور اب شیٹ یوں پر ہم اپنی کلنگ رکھیں گے آپ کی مرضی ہے آپ جتنی مرضی رکھتے ہیں کم یا زیادہ سپریسٹ پانی چھوڑ کریں گے یہاں سے پانی چھوڑ کریں گے اور اس سائیڈ سے پانی چھوڑ کریں گے بہت سمپل سا ٹھیک ہے اور اس سے آپ کی بائنڈنگ انشاءاللہ کھلے کی بھی نہیں اور بہت زبردرس کے بائنڈ بھی ہو چاہیں گے اور یہ دیکھیں زبردرس کا ہمارا سپریسٹ پانی چھوڑ کریں گے ایک اور میں آپ کو کچھ رکھا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے ہمارے سب ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو پریس بھی کر سکتے ہیں پینڈ میں بھی دیکھیں ایک ہماری سب پریس بھی کر سکتے ہیں ایک ہم ہم اس کو پائے کرتے ہیں تو آئیل ہم نے گرم کر لیا ہے پھارے والے ہوا ہم الاپس ہم ایک سائٹ میں ہوں ہم ہے اور ایک سائٹ جائے گی ہم سٹی سائٹ چینج کر گئی مساءال League کی آنسی بے زوڑ پر رائے گا اسے ضرور کو ضرور کی جائے گا بہت کم مسالوں کے ساتھ گیری اور بہت ضرور رائے ساتھ اس پر آپ دھیان میں رکھے گا کہ پانی چھوڑ دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس کو فلیم پر کوک کریں لو سے میڈیم نہیں پھلے گا میڈیم یا ہائی پر آپ اس کو کوک کریں سکتے ہیں اور فرائک کے لئے آپ میڈیم فلیم رکھیں گا ہائی فلیم رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے ماشاءاللہ بہت زبردس بنے یہ آپ گھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں ٹیشو پیپر پہ یا ٹیشن ٹاوبل پہ اور اس کے بعد ہم سکتے ہیں اس کو ہمیں ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کو یہ زبردس اور یمی سی اس کی لوک آئی ہے ماشاءاللہ بہت زبردس بنے ہیں آپ اس کو لوٹ رائی تیجے گا آپ اس کو چٹنی کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ ورائکے کے ساتھ کیاچے پیساتھ کتنی بھی چیز کے ساتھ یہ بہت زبردس بانیشن بنتا ہے اس کا اور بہت زبردس بنے ہیں پرسپی بنے ہیں یہ اور بہت جلدی بن جاتے ہیں بہت کم ٹائم میں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں تو بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا میں آپ کو اس کو جوڑ کر دکھا دیں بہت زبردس کی بنا ہے اندر سے بھی آپ سکتے سکتے ہیں پیلنگ آپ اپنے مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اور مسالیں بھی اپنے مرضی کے مطابق کمیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اور دعاوں میں یاد دکھیں کہ اپنے فیڈ پیکس جو دیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو می چینل تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے ملیں اللہ حافظ اگر آپ کو میری جاید روز ویڈیو پیوی ایسی ملیں بڑی پیوی ایسی ملیں جاید گوشا کردیں بڑی پیوی ایسی ملیں